بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم قریش مکہ کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے روکنے کے لیے بنائے جانے والے منصوبے کے بارے میں بتائیں گے جب مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو پہلے تو کفار مکہ کی توجہ اس طرف رہی کہ عام جو مسلمان جا رہے ہیں ان کو روکا جائے کیونکہ قریش مکہ اس سے پہلے ہجرت حبشہ کو دیکھ چکے تھے اور انہوں نے اس وقت دیکھا تھا کہ پیغمبر اسلام نے خود ہجرت نہیں کی اپنے ماننے والوں کو بیج دیا تو یہاں بھی شروع میں ان کے ذہن میں یہی خیال رہا کہ عام مسلمان جائیں گے پیغمبر تو نہیں جائیں گے لیکن جب نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ پورا مکہ خالی ہو گیا اب وہی لوگ بچے ہیں جنہوں نے اپنا اسلام یا چھپایا ہوا ہے یا بہت ہی زیادہ مجبور ہیں تو پہلی مرتبہ قریش کے دل میں ڈر پیدا ہوا کہ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس دفعہ پیغمبر بھی چلے جائیں گے اور اگر پیغمبر چلے گئے تو مدینہ ان کا بہترین مرکز بن جائے گا دیکھئے قریش مکہ کو اگر فقط اس چیز سے چڑھ تھی کہ ان کے شہر میں ان کے بتوں کو کوئی برا کیوں کہہ رہا ہے اگر صرف اس لیے پیغمبر کے وہ مخالف تھے کہ پیغمبر ان کے جوانوں اور بچوں کو بہکا رہے ہیں معاذ اللہ تو پیغمبر کی ہجرت کی خبر سن کے تو انہیں خوش ہونا چاہیے تھا کہ اچھا ہے ایک خطرہ ہمارے علاقے سے چلا گیا ہے پیغمبر سے کوئی اختلاف نہیں ہے اصل اختلاف اسی اسلام سے ہے اب یہ ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ اگر پیغمبر ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو ابھی تک تو پیغمبر کتنی ہی تبلیغ کریں بہرحال اپنے شہر میں اختیار ہمارا ہے مکہ ہمارا ہے ہم آنے والوں کو روک دیتے ہیں اسلام قبول کرنے سے اگر ایک مرتبہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے پھر تو اسلام کے راستے میں ہم کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کر سکیں گے ارے یہ کیا غضب ہو گیا ہے کسی طرح سے پیغمبر کا خاتمہ کرو ایک اور بات ان کے ذہن میں تھی کہ مدینہ شہر کی ایک خاص اہمیت ہے کیونکہ مدینہ شہر اس راستے پر واقع ہے جو مکہ سے شام جاتا ہے اور مکہ والوں کے سارے کافلے یہاں سے گزر کے جاتے ہیں اب ڈر پیدا ہوا قریش کو کہ اگر مدینہ میں مسلمانوں کے قدم جم گئے تو یہ حبشہ نہیں ہے حبشہ تو ایک دور دراز کا ملک ہے اس سے مکہ والوں کا کوئی تعلق نہیں یہ تو ہماری شہرک پر پیغمبر بیٹھ جائیں گے یہ تو ایسی رہداری پر قبضہ کر لیں گے کہ ہمارے جس کافلے کو چاہیں روک لیں ڈائی لاکھ دینار سالانہ کی تجارت ہوتی تھی قریش کی مدینہ کے راستے سے پریشان ہو گئے کہ ہم تو معاشی اعتبار سے بہت نقصان میں چلے جائیں گے ہماری تجارت تو بیٹھ کے رہ جائے گی چنانچہ پیغمبر اسلام کو مدینہ پر حاکم نہیں ہونے دینا ہے انتہائی پریشانی کے عالم میں یہ تیپ آیا کہ اس پر بحث کرنے کے لیے ہمیں ایک خاص میٹنگ بلانا ہے خاص اجتماع کرنا ہے دارن ندوہ میں اور محمد کو قتل کرنے کا منصوبہ بنانا ہے یہ منصوبہ کیا تھا اس پر بات کرنے سے پہلے زمنی طور پر آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے قریش نے نو مرتبہ اور پیغمبر اسلام پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی البتہ وہ انفرادی کوششیں تھیں اس سے پہلے جو حملے ہوئے بلکہ حملوں کا سلسلہ تو بہت پہلے سے شروع ہوا ہے پیغمبر اسلام کے پر دادا جناب حاشم پہ دشمنوں نے حملہ کیا دادا جناب عبد المطلب کے تو اتنا زیادہ دشمن ان کی تلاش میں تھے کہ ان کے نام شیبت الحمد کو چھپا دیا گیا تھا اور ان کو ایک دوسرا نام دے دیا گیا تاکہ دشمن شیبت الحمد کو ڈونڈتے رہیں جو عبد المطلب کا اصلی نام ہے عبد المطلب تو ان کو پتا ہی نہیں تھا اور جناب عبد المطلب کی جان ظاہری اعتبار سے محفوظ ہو گئی پھر جناب عبداللہ پیغمبر کے والد اتنے حملے جناب عبداللہ پر ہوئے حتیٰ کہ جناب عبداللہ کی شادی جناب عامنہ سے انہی حملوں میں سے ایک حملے کی وجہ سے ہوئی جناب عبداللہ تجارت کے لئے شام جا رہے تھے مدینہ راستے میں آتا ہے وہاں قیام کیا تھا جناب عبداللہ کو شکار کا بہت شوق تھا چنانچہ شکار کے لئے جنگل میں گئے اسی زمانے میں کچھ یہودی تاجر خیبر کی طرف جاتے ہوئے مدینہ میں ٹھہرے ہوئے تھے شیطان نے ان سے کہا کہ جس کی تم تلاش میں ہو جس رسول کو تم روکنا چاہتے ہو جس کے لئے تم نے اس کے پردادہ پہ حملہ کیا دادہ پہ حملہ کیا اس کا باپ اسی مدینہ کے جنگل میں شکار کھیل رہا ہے اور بلکل اکیلا ہے جاؤ موقع اچھا ہے تم پانچ ہو وہ ایک ہے اس کے باپ ہی کو ختم کر دو تو پھر بیٹا کہاں سے پیدا ہوگا ان یہودیوں نے اس مشورے کو جو شیطان نے دیا تھا بہت پسند کیا چنانچہ جنگل میں داخل ہوئے این اسی وقت جب یہ پانچ آدمی جناب عبداللہ پہ حملہ کر رہے تھے جناب وحب وہاں سے گزرے حضرت آمینہ کے والد وہ مدینہ کے رہنے والے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک اجنبی آدمی یہاں شکار کھیل رہا ہے اور اس پر پانچ آدمی حملہ کر رہے ہیں اب انہیں کچھ پتا نہیں کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے لیکن فطرت کا جو تقاضہ ہے خصوصاً ایک شریف آدمی کی فطرت ایک طرف اکیلہ آدمی ہے ایک طرف پانچ ہیں چنانچہ وہ جناب عبداللہ کی مدد کے لیے آگے بڑھے مگر اس سے پہلے کے قریب پہنچیں یہ عجیب منظر انہوں نے دیکھا کہ جناب عبداللہ شکار کے لیے آئے ہیں تیر تلوار نیزہ ساتھ میں ہے اپنی تلوار سے ایک یہودی کی گردن پڑا چکے ہیں اور باقی چار یہودی جو ان کو چاروں طرف سے گیرے میں لے چکے ہیں اور جب عبداللہ پہلے یہودی کو قتل کر رہے تھے تو پیچھے کی جانب سے باقی یہودیوں نے پہنچ کے حملہ کرنا چاہا آسمان سے کچھ انسانی شکل میں فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور ان میں سے ہر ایک 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 یہودی کے پیچھے لگا اور وہ چاروں واصل جہنم ہوئے تو جناب وحب کو تعجب ہوا کہ یہ کون نوجوان ہے کہ جس کی مدد کے لیے آسمانی لشکر نازل ہو رہا ہے چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی بیٹی آمنہ کی شادی کروں گا تو حد تل امکان اسی نوجوان سے کروں گا تو پیغمبر اسلام سے مخالفت کا سلسلہ تو جناب حاشم جناب عبد المطلب اور جناب عبداللہ کے زمانے سے ہی جاری تھا مگر پیغمبر اسلام کی ولادت کے بعد نو بڑے واقعات ملتے ہیں جب پیغمبر پہ حملے کی کوشش کی گئی یا دشمنوں نے پیغمبر کو تلاش کیا البتہ یہ سب انفرادی تھے کوئی مشترکہ منصوبہ نہیں تھا ہر آدمی نے اپنی جگہ یہ سوچا کہ مجھے اس نوجوان کو قتل کرنا ہے پہلا قابل ذکر واقعہ ہمیں وہ ملتا ہے کہ جب جناب حلیمہ سادیہ پیغمبر اسلام کے بچپن میں ان کو لے کے اقاز کے ملے میں گئیں وہ اقاز کا ملہ جو ہر سال عرب میں انتہائی اہم ملہ سمجھا جاتا تھا مکہ کے قریب مکہ اور طائف کے دربیان لگایا جاتا تھا تو جناب حلیمہ سادیہ پہلے سال پیغمبر کو لے کے پہنچ گئیں اس ملے میں اس کے بعد کبھی نہیں گئیں جب وہاں پہنچیں تو ایک پیشہ ہے عربوں میں عراف یا کیافہ شناس کا عراف اس آدمی کو کہتے تھے جو کسی بھی شخص کا چہرہ دیکھ کر اس کی آنکھیں اس کی ناگ اس کے ہونٹ اس کے ہاتھ اس کے پاؤں وہ کسی بھی آدمی کا جسم دیکھ کر یہ بتا سکتا ہے کہ یہ آدمی شریف آدمی ہے ظالم ہے کس کا بیٹا ہے کس قبیلے کا ہے حتیٰ کہ پیر کے نشان دیکھ کے یہ بتا دیتے ہیں کہ مثلا یہ عورت ہے تو حاملہ ہے کمواری ہے یا مرد اگر ہے تو کمزور ہے طاقتور ہے اور ہر میلے میں عراف تو ضرور آتے تھے کیونکہ سارے عرب کے لوگ اپنے پورے سال کے مسئلے جمع کرتے ہیں اس زمانے میں عامد و رفت اتنی آسان تو تھی نہیں کہ ٹکٹ کٹایا جہاز پر بیٹھے اور پہنچ گئے اس زمانے میں سفر اور عرب کے سہرام سفر کہ جہاں پانی بھی نہیں ہے بہت مشکل تھا لوگ انتظار کرتے تھے جو جگڑے کھڑے ہوتے تھے خاندانوں میں الزام لگا دیا ایک شخص نے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے اب اس الزام کو عراف تیہ کرے گا کہ واقعا یہ اس کا بچہ ہے یا اس کی بیوی نے خیانت کی ہے اور ایسے کئی مسئلے خصوصا جب انتقال کسی کا ہو جائے تو میراس کے موقع پہ ہمیشہ جگڑا کھڑا ہوتا تھا بڑے بائی نے کہا کہ یہ سارے میرے باپ کی اولاد ہی نہیں ہیں سارے چھوٹے بائیوں کو حق سے محروم کرنے کے لیے اب تیہ کیا گیا عراف فیصلہ کرے گا تو ہر سال میلے میں سارے لوگ پہنچتے تھے عراف کے پاس اور بہت سارے عراف ہوتے تھے جناب حلیمہ سادیہ جس وقت پیغمبر اسلام کو گود میں لے کے اس میلے سے گزر رہی تھی تو ایک عراف کی نگاہ پیغمبر اسلام پہ پڑی کہ جو عمر کے اعتبار سے تو بہت چھوٹے تھے لیکن جسمانی اعصاف کے اعتبار سے پانچ سال کے بچے کی ماند ہیں بے اختیار چیخہ کہ اے عرب کے لوگو دوڑو دوڑو تمہارا دشمن آ گیا ہے اسے قتل کرو عراف نے آواز دی عراف کی اہمیت آپ نے سنی کہ لوگ عراف کو بڑی عزت دیتے تھے کہ یہ آدمی بلکل صحیح بات کہتا ہے لیکن وہ عراف کا جملہ اتنا اچانک تھا کہ دوڑو دوڑو عرب والو تمہارا دشمن آ گیا ہے اس سے پہلے کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس کی گردن کو اڑا دو جناب حلیمہ سادیہ دیکھ رہی ہیں کہ وہ عراف میری گود کو دیکھتے جاتا ہے اور یہ جملہ کہتا جاتا ہے جناب حلیمہ سادیہ کو حضرت عبد المطلب اور جناب آمینہ دونوں نے بہت زیادہ ہدایت دی تھی کہ ہمارے اس بچے کو دنیا سے چھپا کے رکھنا اس کے دشمن بہت زیادہ ہیں بلکہ اے حلیمہ ہم یہ بچہ تمہیں دے ہی اس لیے رہے ہیں کہ اس کے سارے دشمن مکہ میں اس کی تلاش میں آتے ہیں کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ تمہارے گھر میں ہے جیسے ہی یہ آواز سنی تو گویا ان کی تو جان نکل گئی وہ گبرا گئی ایک اتنی بڑی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے اور پیغمبر جناب حلیمہ کے گھر میں جتنے دن بھی اب تک رہے ہیں اتنے موجزات جناب حلیمہ نے دیکھے ہیں شہر کی جانب چلیں کہ اب میں اکاز کے ملے میں جانا بند کر دوں گی جب تک کہ یہ بچہ میرے پاس ہے ادھر اراف کی آواز سنکے لوگ دوڑ کے آئے ننگی تلوار لے کے آئے نیزے والے نیزے لے کے آئے کیا بات ہے کس نے حملہ کر دیا ہے کہا تم نے کتنی ہماکت کی اتنی دیر کر دی آتے ہوئے ارے ابھی ابھی میں نے وہ بچہ دیکھا تھا کہ جو بچہ تم میں سے اکثر کو خصوصا تمہارے سرداروں کو قتل کرے گا تم نے کتنا بہترین موقع اپنے ہاتھ سے گھوا دیا سیرت رسول میں یہ پہلا اہم ترین واقعہ ہے کہ جب ڈائریک پیغمبر اسلام کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی اس سے پہلے پیغمبر کی والدہ پیغمبر کے والد پیغمبر کے دادا حملوں کا نشانہ بنے یہ پہلا موقع ہے دوسرا اہم ترین موقع ہمارے پاس آتا ہے کہ جب جناب ابو طالب شام کی جانب جا رہے تھے یتیم بطیجے نے دیکھا تو چچا کے دامن کو پکڑ لیا کہ چچا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا پیغمبر اسلام کی بارہ سال کی عمر کا واقعہ ہے یہ جناب ابو طالب اپنے ساتھ لے کے چلے شام کے قریب ایک شہر ہے بسرہ ایک بسرہ اراق میں ہے ایک بسرہ شام میں ہے جسے آج کل حوران کہتے ہیں پرانا نام اس کا بسرہ ہے اب البتہ اردو کتابوں میں خیر بسرہ کے مقام پر ایک راہب ملا جس کا نام بحیرہ تھا بحیرہ راہب نے جناب ابو طالب سے کہا کہ آپ واپس پلٹ جائیے دشمن آپ کے اس بچے کی تلاش میں ہے اور آپ جا رہے ہیں اس علاقے میں کہ جو دشمنوں کا گڑھ ہے شام تو یہودیوں کا مرکل ہے مکہ تک یہودی آ آ کے حملہ کر رہے تھے تو یہ تو آپ انہی کے مرکل میں لے جا رہے ہیں پھر دو روایتیں ہیں ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے اپنا ارادہ ملتوی کیا اور واپس ہوئے ایک روایت یہ ہے کہ چونکہ کافلے کے ساتھ تھے سب کا نقصان نہ ہو مجبوراں شام گئے مگر بہت جلدی واپس آ گئے تو خیر بحیرہ نے جس وقت جناب ابو طالب کے کافلے کو رخصت کر دیا اس کے بعد واپس آیا تو دیکھا کہ میرے عبادت خانے میں سات عیسائی آئے ہوئے ہیں اب یہ جو راہبوں کے عبادت خانے ہوتے تھے یہ لوگوں کے مسافر خانے بھی ہو جاتے تھے کیونکہ یہ عام طور پر جنگلوں میں ہوتے تھے جنگل میں رات گزارنے کے لیے بہترین جگہ ہے اور راہب لوگوں کو مہمان بناتے بھی ہیں سات عیسائی ٹھہرے ہوئے ہیں اور شکل و صورت سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے طالب علم ہیں کہ جو دین کا علم حاصل کرنے آئے ہیں مگر بہیرہ انتہائی تجربے کار دو سو سالہ بزرگ سمجھ گیا کہ یہ طالب علموں جیسی شکل بنائے ہوئے ہیں طالب علم ہیں نہیں طالب علموں کا انداز کچھ اور ہوتا ہے کہا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو اور کس ارادے سے آئے ہو شاید آپ نے یہ بات پڑی ہو یا سنی ہو کہ عیسائیوں کے یہاں جب تک یہ مذہب مضبوط تھا ان کے یہاں پادری سے کوئی بات چھپانا جرم سمجھا جاتا تھا حتیٰ کہ وقت آخر یہ ان کے واجبات میں سے ایک ہے کہ شہر کے پادری کو بلاؤ ساری زندگی تم نے کیا گناہ کیے ہیں اور اب تک یہ رواج عیسائیوں میں ہے مغربی دنیا میں ایک قانون ہے کہ اگر کوئی آدمی جرم کرتا ہے اور اپنے جرم کی اطلاع پادری کو دیتا ہے تو پادری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ اطلاع حکومت کو نہ دے کیونکہ پادری کے سامنے فادر کے سامنے کیا جانے والا اعتراض ایک راز ہے جو ظاہر نہیں ہو سکتا ہے یہ مذہبی راز ہے تو قاتل بھی وقت آخر کہہ دیتا ہے جی ہاں میں نے فلان کو قتل کیا تھا لیکن یہ راز آپ تک رہے تو جب بہیرہ نے سوال کیا تم کون ہو وہ سب سے چھپا سکتے تھے اپنی بات بہیرہ سے نہیں اب ان کا خیال یہ تھا کہ یہ تو اپنا ہی آدمی ہے یہ تو اس مقصد میں ہمارے ساتھ تعاون کرے گا کہا کہ ہمارے علماء نے ہم کو بیجا ہے اور کہا ہے کہ اس علاقے سے وہ نوجوان گزرنے والا ہے کہ جو انقریب ہمارے مذہب کی مخالفت کرے گا اور عیسائیت کو سب سے بڑا نقصان وہ نوجوان پہنچائے گا ہمارے علماء نے بیجا ہے کہ جاؤ یہ نشانیاں ہیں اسے تلاش کرو اور قتل کر دو بہیرہ نے کہا ایک بات یاد رکھو ایک جملہ بہیرہ نے کہا کہ جو قرآن کا بھی جملہ ہے سورہ یوسف کی آیت واللہ غالبن علا عمرہی اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے عمر پر یعنی اللہ تعالیٰ اپنے کام کو کر کے رہتا ہے کتنی ہی دنیا والے مخالفت کریں اور منصوبہ بنائیں بہیرہ نے کہا یاد رکھو پروردگار نے یہ ارادہ کر لیا ہے اور اللہ اپنے اس ارادے کو مکمل کر کے رہے گا تم لوگ اگر اس کے پیچھے لگو گے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ یہ اللہ کا ارادہ ہے وہ اپنے ارادے کو پورا کر کے رہے گا البتہ تم ہی نقصان اٹھاؤ گے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ واپس پلٹ جاؤ اس نوجوان کے قتل کا ارادہ تک اسلام کی ذات پر حملے کا دوسرا بڑا منصوبہ تھا اچھا یہاں پہ ہم وہی حملے بتا رہے ہیں جو پیغمبر سے ملحبی اختلاف کی وجہ سے کیے گئے ورنہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی سفر شام میں ابو جہل نے کتنی مرتبہ پیغمبر پر حملہ کیا تھا مگر وہ مسئلہ اس وقت نبوت کا نہیں تھا وہ حسد جو تھا ابو جہل کو اس حسد کا مسئلہ تھا عبداللہ کا بیٹا اتنی ترقی کیوں کر رہا ہے وہ حملے ہم نہیں بتا رہے تیسرا چوتھا پانچوہ چھٹا اور ساتوہ یہ بڑے بڑے حملے آتے ہیں مکہ کے چند بڑے بڑے سرداروں کے جیسے کہ ابو جہل ولید ابن مغیرہ اقبہ ابن ابی معید اور نظر ابن حارس وغیرہ تو یہ جتنے بڑے بڑے سردار ہیں انہوں نے اپنی اپنی حد تک کوشش کی کہ پیغمبر پر حملہ کریں چنانچہ تیسرا اہم واقعہ نظر ابن حارس کا ملتا ہے یہ نظر ابن حارس وہی انسان ہے جو قرآن کے مقابلے پر ایران گیا تھا اور وہاں سے جو داستان اور کہانیاں پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو لے کے آیا تھا کہ جب رسول حرم میں قرآن پڑھیں تو تم رسول کے سامنے بیٹھ کر رستم سہراب اور افراسیاب کی داستانیں شروع کر دینا اور یہ بڑی دلچسپ کہانی ہوگی تو لوگ قرآن کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ کے بیٹھ جائیں گے پھر وہ منصوبہ کیسے ناکام ہوا اس کے بارے میں ہم اپنی ایک ویڈیو میں بتا چکے ہیں یہ نظر ابن حارس جب پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت کیا اور اعلانیاں کیا صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر تو اب نظر ابن حارس پیغمبر کا سب سے سخت مخالف بنا ایک دن پیغمبر اسلام حجون کی پہاڑیوں میں واقع جنت المعلہ کے قبرستان سے نکل رہے تھے آج تو وہ مکہ کا پر رونک ترین علاقہ ہے لیکن اس وقت اس علاقے میں کوئی آبادی نہ تھی پیغمبر قبرستان سے آ رہے تھے وہاں پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہیں آج بھی دیکھیں تو اگرچہ رونک تو ہے لیکن پہاڑیاں ہیں امارتیں پہاڑیوں پر بنی ہوئی ہیں اس وقت تو یہ خالی پہاڑیاں تھی نظر ابن حارس نے جب پیغمبر کو اکیلہ دیکھا ورنہ پیغمبر اکیلے نہیں ہوتے تھے ہمیشہ جناب ابو طالب ہوتے ہیں یا جناب علی ہوتے ہیں یا جناب جعفر تیار ہوتے ہیں یا جناب حمزہ ہوتے ہیں اکیلہ دیکھا اس کے ہاتھ میں تلوار ہے عرب کے لوگ تلوار تو رکھتے ہیں ایک دم سے اس نے پیغمبر پہ چھپ کے حملہ کرنا چاہا مگر جیسے ہی قریب پہنچا ایک مرتبہ ڈرا گھبرایا اور چیختہ ہوا واپس حرم کی جانب آیا ابو جہل مل گیا راستے میں کیا بات ہے اتنا پریشان کیوں ہو کہا کہ آج تو ایک عجیب بات میں نے دیکھی ہے جیسے ہی میں نے محمد پہ تلوار اٹھائی ایک انتہائی خوفناک کالے رنگ کا اجدہ میرے پیچھے لگا اور تب مجھے ایسا لگا کہ جیسے مجھے پیچھ کے وہ ہلاک کر دے گا میں گھبرا کے بھاگ رہا ہوں دیکھو وہ میرے پیچھے ہے یا نہیں ابو جہل نے کہا یہ بات کسی کو بتانا نہیں ورنہ محمد کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی یہ نظر ابن حارس کا حملہ تھا چوتھا حملہ خود ابو جہل نے کیا تھا ابو جہل نے ایک دن اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ محمد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے اب میں پہنچاؤں گا اور یہ کہہ کے ایک بڑا پتھر لے کے چلا کہ آج جب حرم میں پہنچے گا محمد تو میں یہ پتھر اس کے سر کے اوپر برساؤں گا پتھر لے کے قریب پہنچا لیکن پتھر اس کے ہاتھ سے چھوٹا اسی کے پاؤں پہ پڑا اور چیختہ ہوا واپس آیا ساتھیوں نے کہا کیا بات ہے بہت ہی زور و شور کے ساتھ یہاں سے گئے تھے کہا جیسے ہی میں نے پتھر اپنے ہاتھ میں اٹھایا میں نے دیکھا کہ ایک پاگل اونٹ بلبلاتا ہوا میری جانب بڑھ رہا ہے جب اونٹ پاگل ہو جائے تو وہ شیر سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے میں نے دیکھا کہ وہ اونٹ بلبلاتا ہوا میری جانب بڑھ رہا ہے اور اس طرح کے اس پاگل اونٹ کے موں سے کف یعنی تھوک جاری ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مجھے ہلاک کر کے رہے گا میں اسی لیے گبرا کے پیچھے ہٹ آیا لیکن جب ابو جہل کو پتا چلا کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا یہ مجھے بقول ابو جہل کے ایک دھوکہ ہوا ہے ورنہ بہرحال روایتوں میں ہے کہ یہ وہ ملائکہ ہیں جو پیغمبر اسلام کی حفاظت کر رہے تھے تو ابو جہل نے ساتھیوں سے کہا خبردار کسی کو یہ نہ بتانا اب ولید ابن مغیرہ آگے بڑھا میں پیغمبر پہ حملہ کروں گا وہ آگے بڑھا ایک دن جب پیغمبر اسلام نماز پڑھ رہے تھے لیکن جیسے ہی آگے بڑھا پیچھے ہٹا پھر تلوار لے کے آگے بڑھا پھر پیچھے ہٹا یہاں تک یہ تھک گیا اس کے ساتھی نے پوچھا کیا بات ہے کہا جیسے ہی میں آگے بڑھتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ آگ کا ایک دریا میرے سامنے جاری ہے اور اس دریا کے دوسری طرف کوئی مجھے نظر بھی نہیں آتا ہے پیغمبر سامنے کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں مگر جیسے ہی آگے بڑھتا ہے ایک سیاہ رنگ کی چادر اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے اور راستے میں آکا ایک دریا نظر آتا ہے دیکھیں یہ بھی اندازہ کریں کہ یہ لوگ کتنے زیادہ سخت ہیں اسلام کے معاملے میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو اطلاع مل گئی تو محمد کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی مگر ان کے ذہنوں اور دلوں میں ایک لمحے کے لیے بھی خیال پیدا نہیں ہو رہا ہے یہ بہرحال ولید ابن مغیرہ کا حملہ ہے اس کے بعد ہمارے سامنے چھٹا اہم ترین حملہ آتا ہے اقبہ ابن ابی معید کا بلکہ وہ تو پیغمبر سام کے خاصہ قریب آ گیا تھا اپنی چادر کو پیغمبر کی گردن میں باندھا تھا اور پھر چادر کے دونوں سیروں کو پوری طاقت سے کھینچنے لگا تھا روایت یہ ہے کہ جتنے حملے پیغمبر پہ ہوئے ان میں اقبہ کا حملہ وہ تھا جو سب سے زیادہ قریب سے ہوا اور وہ ایک حد تک اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو گیا تھا مگر این اس موقع پر خاندان بنی حاشم اور خصوصا جناب ابو طالب بڑی تیزی کے ساتھ آئے اور اقبہ کو انتہائی ذلت کے ساتھ حرم سے نکالا اور پیغمبر اسلام کو لے کے چلے یہ واقعات اس سے پہلے کی ویڈیوز میں الگ الگ آ چکے ہیں ہم جہاں پہ مختصرا اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ جب قریش مکہ نے دارن ندوہ میں میٹنگ کی تو پیغمبر اسلام کا قتل ان کو کتنا بڑا مسئلہ لگ رہا تھا کیونکہ یہ سارے سردار کوششیں کر کے دیکھ چکے ہیں تو یہ اقبہ کی قتل پیغمبر کی ایک بڑی کوشش تھی جو ناکام ہو گئی اسی طرح ولید ناکام ہوا ابو جہل ناکام ہوا نظر ابن حارس ناکام ہوا تو حضرت عمر نے اس کام کا بیڑا اٹھایا تلوار لے کے چلے لیکن پھر وہ راستے میں ایک واقعہ پیش آیا بہن کے اسلام لانے کی اطلاع ملی واپس آئے اور پھر پیغمبر اسلام کے پاس پہنچ کے اسلام قبول کر لیا یہ ساتمیں بڑی کوشش تھی آٹھمیں بڑی کوشش جو تھی وہ قبیلہ بنی آمیر کے سرداروں کی تھی قبیلہ بنی آمیر ابو جہل سے بہت قربت رکھتا تھا جب انہیں یہ اطلاع ملی کہ مکہ کے تمام بڑے بڑے سردار پیغمبر کو قتل کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں تو انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے ہم آئیں گے اور اب ہم تمہاری طرح سے نہیں ہم اپنے طریقے سے حملہ کریں گے بنی آمیر کے دو سردار تھے آمیر بن توفیل اور عربت بن قیس انہوں نے کہا کہ ہم دونوں آئیں گے اور ایک خاص منصوبے کے ساتھ حملہ کریں گے آمیر نے عربت سے کہا کہ میں جا کے بات چیت کروں گا کوئی ہتھیار لے کے نہیں جاؤں گا ابو جہل اور ولید وغیرہ کے حملے جب ناکام ہوئے تو ان لوگوں نے ظاہر یہ کیا کہ جب کوئی محمد کی جانب ہتھیار لے کے بڑھتا ہے تو چونکہ محمد جادو گر ہیں وہ اپنا جادو شروع کر دیتے ہیں اس لیے ہم کو ناکام رہنا پڑا بہرحال معاشرے کے سامنے تو اپنی عزت رکھنا ہے تو آمیر اور عربت نے مشورہ کیا آمیر نے کہا کہ میں جاؤں گا اور دوست بن کے جاؤں گا اور پورے طریقے سے ان کو اپنی جانب متوجہ کر لوں گا اے عربت تم چپکے سے ان کے پیچھے جانا میں باتیں کر رہا ہوں گا محمد کو پورا اپنی جانب متوجہ کر لوں گا ان کی توجہ میری جانب ہوگی تم پیچھے سے حملہ کر دینا موقع ہی نہ ملے ان کو دیکھنے اور جادو کرنے کا یہ تجویز سوچ کر اب دونوں سردار آئے حرم کے قریب پہنچ کے الگ ہو گئے آمیر آگے بڑا پیغمبر کو جا کے جو عرب کا سلام ہے سلام کر کے پوچھنے لگا کہ آپ کا دین کیا ہے آپ کا پیغام کیا ہے ادھر پیغمبر اسلام باتوں میں مشغول ہیں اور آمیر سامنے بیٹھا سن رہا ہے اب وہ یہ دیکھ کے حیران کہ عربت پیغمبر کی پوشت پر پہنچ چکا ہے اور تلوار اس کے ہاتھ میں ہے لیکن وہ حملہ نہیں کر رہا بہرحال یہ حملہ نہ کر سکا اور یہ دونوں حرم سے نکل کے باہر آئے جب دونوں گلی میں آئے تو آمیر عربت کو ڈانٹنے لگا کہ اتنا اچھا ہم نے منصوبہ بنایا پتہ بھی نہ چل سکا اس کو کہ جس نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے ہم کامیاب ہو جاتے مگر یہ کیا تم نے سستی اور قاہلی کی عربت گبرا کے کہتا ہے میں کیا کرتا جیسے ہی میں تلوار اٹھاتا تھا مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری تلوار کی زد میں آپ آگئے ہیں اور یہ تلوار چلے گی تو سیدھا آپ کی گردن پر چلے گی چنانچہ وہ پیغمبر میرے سامنے سے غائب ہو جاتا تھا آپ میرے سامنے آ جاتے تھے میں نے بار بار کوشش کی پہلو بدل بدل کے زاویے بدل بدل کے لیکن ہمیشہ میری تلوار کی زد میں آپ ہی نظر آئے اب یہ جو سنا تو ایک مرتبہ سوچتے چلے کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے مگر راستے ہی میں آمیر کو تاعن کی وبانے دے لیا اور انتہائی عذیتناک موت ملی عربت قبیلے میں پہنچنے کے بعد اتفاق سے جنگل میں گیا بجلی گری اور اس کا لاشا جل کے سیاہ ہو گیا یہ آٹھویں بڑی کوشش تھی اس کے بعد ایک نمی کوشش اور ہوئی پیغمبر کو شہید کرنے کی لیکن وہ کوشش کچھ اجتماعی ہے وہ انفرادی نہیں ہے ابھی تک تو آپ نے سنا الگ الگ لوگوں نے کوشش کی لیکن نمی کوشش ذرا کچھ ملکے کی گئی وہ تھی شہید ابھی طالب میں پیغمبر اسلام پر حملہ کیا جائے جہاں حضرت ابو طالب نے اس سازش کو ناکام بنایا ہر رات کو اپنے بتیجے کو اٹھا کے کسی اور بستر پر منتقل کرتے ہیں اور کبھی علی کو رسول کی جگہ سلاتے ہیں کبھی جعفر تیار کو اور کبھی عقیل کو مگر زیادہ تر علی کو سلایا جاتا ہے یہ شہید ابھی طالب کی کوشش تھی نمی کوشش جس میں کچھ لوگ جمع ہوئے تھے یہ انفرادی نہیں تھی کچھ آپس میں مشورہ کیا گیا تھا مگر اب دسمی اور سب سے بڑی سادش پیغمبر کے خلاف بنائی جا رہی ہے اور وہ ہے واقعہ حجرت کے وقت کی جانے والی سادش جب قریش مکہ نے دیکھا کہ یہاں تو حالات بلکل بدل گئے وہ مسلمان ایک ایک کر کے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے اور حبشا کی حجرت جو تھی یہ اس سے ہٹ گئی حبشا میں تو پیغمبر نے کچھ مسلمانوں کو بیجا اور اس کے بعد بند کر دیا لیکن اب تو سارا مکہ خالی ہو گیا اور اطلاع پہ اطلاع آ رہی ہے کہ مسلمان تو مدینے میں بڑے آرام سے رہ رہے ہیں ہمارے غلام جن کو ہم دل بھر کے ستایا کرتے تھے آج وہ وہاں پہ عیش کر رہے ہیں قریش مکہ کی جلن اور بڑی اور پھر جب دیکھا اب اور ذرا ہم نے غفلت و کتاہی کر دی تو ایسا نہ ہو کہ ہم شکست کھا جائیں اب یہ مسئلہ کسی ایک کا دو کا نہیں رہا یہ مسئلہ سارے مکہ کا ہو گیا ہے چنانچہ دارن ندوہ میں ایک خصوصی میٹنگ بلائی گئی سفر کی آخری راتیں ہیں ماہ ربیل اول کی پہلی تاریخ کو پیغمبر اسلام نے حجرت شروع کی ہے گیارہ یا بارہ کو پیغمبر مدینے کے قریب قبا بستی میں پہنچے ہیں تو پہلی ربیل اول سنہ حجری شروع ہونے والا ہے اس سے ایک دن پہلے کی بات ہے دارن ندوہ میں میٹنگ طلب کی جا رہی ہے تمام صدارانے قریش کی اور اعلان کیا گیا کہ یہ بہت ہی خاص میٹنگ ہے دارن ندوہ کونسی جگہ ہے حرم میں خانہ کعبہ کی ایک طرف حجر اسماعیل علیہ السلام ہے ایک گول سی دیوار اور یہ گول دیوار اسی سیمت ہے جس طرف کعبے کا پرنالہ ہے اگر اس گول دیوار سے پیٹ لگا کے کوئی آدمی کھڑا ہو اس کے بلکل سامنے جو جگہ آ رہی ہے وہ ہے دارن ندوہ آپ تو وہ جگہ مسجد کا حصہ بن چکی ہے لیکن جب تک حرم اتنا وسیع نہیں ہوا تھا تو یہ دارن ندوہ اس سیمت تھا حجر اسماعیل ہمارے پیچھے ہو تو وہ جو سامنے سیڑھیاں ہیں یہ دارن ندوہ کا مقام ہے دارن ندوہ کونسی جگہ ہے پیغمبر اسلام کے پردادہ کے دادا جناب کسی نے پیغمبر کے والد عبداللہ ان کے والد عبد المطلب ان کے والد جناب حاشم ان کے والد عبد مناغ ان کے والد جناب کسی تو پیغمبر اسلام کے پردادہ کے دادا جناب کسی نے یہ دارن ندوہ بنایا تھا جب جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو مکہ سے بے دخل کیا گیا نکالا دشمنوں نے تو جناب کسی وہ شخصیت تھے جنہوں نے دوبارہ مکہ پہ قبضہ کیا اور جناب اسماعیل و ابراہیم علیہ السلام کا پھر مکہ کا پورا نظام جناب کسی کا بنایا ہوا ہے انہوں نے حرم سے بالکل متصل جس طرح ہمارے یہاں اسمبلی یا پارلیمنٹ ہوتا ہے اس طرح سے دارن ندوہ بنایا اور یہ تیہ کیا کہ جب کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے جس کا تعلق سارے مکہ والوں سے ہو تو اس کی میٹنگ یہاں پہ ہوا کرے گی یہ دارن ندوہ جو پیغمبر اسلام کے خاندان کی میراس ہے آج پیغمبر کے خلاف یہاں سب سے بڑی سازش بنائی جا رہی ہے دارن ندوہ میں اعلان ہو گیا کہ ایک سپیشل میٹنگ ہے سپیشل میٹنگ عرب کسے کہتے ہیں سپیشل میٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر قبیلے کا سردار شریک ہوگا یہ لازم ہے اور سردار بھی وہ کہ جس کی عمر کم سے کم چالیس سال ہونا چاہیے چالیس سال سے چھوٹے کسی شخص کو آنے کی اجازت نہیں ہے اگر سردار چالیس سال سے چھوٹا ہے تو وہ اپنے قبیلے کے اس تجربے کار آدمی کو بیجے گا جو چالیس سال سے بڑا ہو نہیں ہے بلکہ تجربہ چاہیے بزرگوں کا یہ جناب کسی کا بنایا ہوا نظام ہے دارن ندوہ کی سپیشل میٹنگ آج یہی اعلان کرایا ابو جہل نے پورے مکہ کے اندر کہ وہ سپیشل میٹنگ ہو رہی ہے جو بہت کم ہوتی تھی چنانچہ سارے مکہ کے جتنے بھی قبیلے ہیں چھوٹے چھوٹے سب نے اپنے سردار بھیجے اور وہی طریقہ کہ ہر آدمی چالیس سال سے بڑا ہے صرف اس میٹنگ میں ایک آدمی تھا جو چالیس سال سے چھوٹا تھا اطبا یہ واحد آدمی تھا جس کی عمر سنتیس سال بتائی گئی ہے اس وقت تین سال کم تھا چالیس سے مگر سپیشل کیس کے طور پر اس کو اجازت دے دی گئی کیونکہ اس کا خاندان دشمنی رسالت میں سب سے آگے تھا تو چالیس سردار جن میں ہر ایک چالیس سال کا ہے دارن ندوہ کے دروازے کی جانب چل رہے ہیں ایک ایک دو دو کر کے آ رہے ہیں لیکن جب ابو جہل آیا اور وہ اکیلا نہیں آیا وہ تو بہرحال سرداروں کا سردار ہے چار پانچ سردار اس کے ساتھ ہیں تو ابو جہل نے دیکھا کہ دارن ندوہ کے دروازے پر ایک بڑا آدمی کھڑا ہوا ہے اور جیسے ہی اس نے ابو جہل کو دیکھا تو کہا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ لوگ اپنے مذہب کے معاملے میں کوئی مشورہ کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس میں شریک ہوں اس لیے کہ میں آپ کو بہترین مشورہ دے سکتا ہوں ابو جہل نے پوچھا تو ہے کون تو کہا کہ میرا تعلق نجد کے علاقے سے ہے عرب جو آج کا سعودی عرب ہے اس کے دو حصے ہیں ایک ہجاز ہے جو مکہ اور مدینہ کا علاقہ ہے ایک نجد ہے جس میں یہ ریاض وغیرہ کا علاقہ ہے تو شیطان ایک نجدی بڑے کی شکل میں آیا ہے کہا کہ میرا تعلق نجد سے ہے اور میں آپ کو بہترین مشورہ دوں گا اگر یہ مذہبی بات ہے اچھا اب جتنے آنے والے تھے شیطان ان سب سے زیادہ تجربہ کار تھا ویسے تو ہے ہی سب سے تجربہ کار اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن اس وقت بھی یہ شکل بنا کے آیا تھا سب سے زیادہ عمر کے اعتبار سے چنانچہ ابو جہل نے کہا کہ یہ اتنا بزرگ آدمی ہے اس کا مشورہ ہمارے بہت کام آئے گا کیونکہ مکہ کی تاریخ میں آج سے پہلے اتنا بڑا معاذ اللہ کوئی فتنہ کھڑا نہیں ہوا نکل کفر کفر نباشد آئیے آپ ہمارے ساتھ ابو جہل پہنچا چالیس کی تعداد مکمل ہو گئی اچھا اب یہ چالیس کون ہیں یہ چالیس مکہ کے ہر خاندان کا ایک ایک نمائندہ ہے تو مکہ کے خاندانوں میں اہم ترین بنی حاشم بھی ہے اس کی سیٹ کیسے خالی رہ جائے جیسے اسمبلی میں یا سینٹ کے اندر سیٹیں ہوتی ہیں ہر قبیلے کی ایک سیٹ ہے تو بنو حاشم کی سیٹ خالی نہیں رہنا چاہیے ورنہ یہاں جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ صحیح نہیں مانا جائے گا یعنی ایسا فیصلہ جس کو سارا عرب مانیں اس کی شرط ہے کہ چالیس کی چالیس سیٹیں بری ہوئی ہوں اسی لیے خصوصاً بنی حاشم سے ابو لہب کو دعوت دی گئی تھی کہ جب تک کہ ابو لہب نہیں آئے گا اس وقت تک ہماری یہ میٹنگ بیکار ہو جائے گی ابو لہب نے بھی اپنی سیٹ سنبھال لی اب یہ سب لوگ بیٹھ گئے اور کاروائی شروع ہوئی ابو جہل کھڑا ہوا اور کہا کہ آج کی میٹنگ اس لیے بلائی گئی ہے ایک چھوٹی سی تقریر کی اور بڑی پرعصر تقریر کہا کہ اے مکہ کے سرداروں تم وہ ہو کہ سارا عرب تمہارا احترام کرتا ہے اور ہم خانہ خدا کے متولی ہیں اس لیے آج تک کسی نے ہمیں بری نگاہ سے نہیں دیکھا اور جو ہمارا بلان مقام ہے آج تک کسی کے دل میں لالج پیدا نہیں ہوئی کہ ہمیں ہٹا کے ہمارے مقام پہ آ جائے خانہ کعبہ کی وجہ سے ہمیں سارے عرب میں تقدس اور احترام حاصل ہے کسی کے دل میں ہمارے مقام پر آنے کی تمہ اور لالج بھی پیدا نہیں ہوئی ہم بڑے سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے یہاں تھا کہ عبداللہ کے گھر میں محمد نامی یہ نوجوان پیدا ہوا اور اس نے مکہ کے سکون کو ختم کر کے رکھ دیا ہے تمہیں پتا ہے کہ اس کی زندگی جب گزر رہی تھی تو ہم نے اس کو امین کہا ہم نے اسے صادق کہا ہم نے ہر جگہ اس کی حمایت کی لیکن جیسے ہی یہ چالیس سال کا ہوا تو یہ ہمارے ہی خلاف ہمارے بچوں اور نوجوانوں کو بہکانے لگا ہمارے شہر کا سکون تباہ کر کے رکھ دیا ہمارے خداوں کو برا کہنے لگا ہماری اکلوں کو ہماکت کہنے لگا ہمارے نوجوانوں کو ہم سے باغی بنا دیا ہمارے بزرگوں کے طریقے کو اس نے ٹھکرا دیا اور یہاں تک اس نے کہا یہ شخص ہمارے لئے فتنہ بن گیا ہے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ اتنا بڑا یہ شخص ہمارے لئے فتنہ بن گیا ہے کہ اب اجتماعی طور پر اگر ہم نے اس کا کوئی حل تلاش نہ کیا تو پھر ہمارا نام تک نہ رہے گا اور وہ سارا احترام اور مقام جو ہم کو حاصل ہے ختم ہو کے رہ جائے گا یہ ہے آج کا مسئلہ بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے بس اب ایک مرتبہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے رپورٹ لکھی جاتی ہے اسمبلی کی کاروائی کی سورہ انفال کی تیسری آیت پورا نقشہ بتا رہی ہے کہ کیا ہوا چنانچہ ابو جہل بیٹھا جیسے ہی ابو جہل بیٹھا کسی نے کہا کہ اے ابو الحکم تم نے مسئلہ پیش کیا ہے تم ہی بتاؤ کہ اس کا حل کیا ہونا چاہیے ابو جہل کھڑا ہوا کہا کہ میرے خیال میں تو سب سے بہترین یہ ہے کہ کسی آدمی کو بیج دیا جائے ہم میں سے کوئی نہ جائے ہم کو تو پہچانتا ہے وہ کسی آدمی کو بیج دیا جائے جو چپکے سے اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دے ابو جہل کی تجویز آئی سامنے اس سے پہلے کہ اجتماع کوئی رائے دے شیطان جو ایک نجدی بڑے کی شکل میں ہے کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے کہ یہ تجویز بلکل غلط ہے کوئی فائدہ نہیں ہے بنو حاشم کو تو معمولی نہ سمجھو وہ تلاش کر لیں گے کہ کس نے ان کے نوجوان کو قتل کیا ہے اور اس کے بعد اکیلے وہی نہیں مکہ اور عرب کے آئین کے مطابق جتنے ان کے ساتھی ہیں سب مل جائیں گے اور اس پورے قبیلے کو ختم کر دیں گے کہ جس کے کسی بھی نوجوان نے محمد پہ حملہ کیا ہو یہ تجویز غلط ہے یہ تو خود اپنے آپ کو زہمت و پریشانی میں ڈالنا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ابو جہل کی تجویز مسترد ہو گئی اب اس کے بعد جتنی دیر میں یہ بات ہو رہی تھی وہاں تو مشورے شروع ہو گئے دو دو چار چار آدمی مل کے کہنے لگے کہ کیا کیا جائے اب ایک دوسرا گروہ کھڑا ہوا اس دوسرے گروہ میں امیہ ابن خلف ہے عبائی ابن خلف ہے اور ابو سفیان ہے یہ تین آدمی کھڑے ہوئے کہا کہ پھر ہم ایک دوسری تجویز پیش کرتے ہیں اور وہ یہ کہ ایک وحشی اونٹ پہ بٹھا کے رسیوں سے باندھ کے اونٹ کو سہرہ میں چھوڑ دیا جائے اب یا تو وہ وحشی اونٹ کسی مقام پہ لے جا کے کہ اسے زمین پہ پٹھے گا اور ہمارا خطرہ ختم ہو جائے گا یا یہ کہ اگر اس کی جان بچ بھی گئی تو پہنچ جائے گا کسی اور شہر میں ہمارا شہر مکہ تو محفوظ ہو جائے گا شیطان پھر کھڑا ہوا اور کہا کہ یہ تجویز بھی میں مسترد کرتا ہوں غلط ہے یہ تجویز اس میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ کیا تم کو نہیں پتا کہ یہ نوجوان کیسا شیری زبان ہے اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کیسے لوگوں کے دلوں کو اپنی جانب کھینچ لیتے ہیں ارے یہاں سے نکل کے باہر گیا تو جس قبیلے میں اس کا اونٹ پہنچے گا یہ اپنی زبان کے جادو سے سب کو اپنے ساتھ ملا لے گا اور ایک دن لشکر جرار بنا کے تم پہ حملہ کرے گا پھر تو تم بالکل مارے جاؤ گے ابھی تو یہ تمہارے ہاتھ میں ہے اس وقت تو اس کا لشکر آئے گا ایسا لگ رہا ہے کہ فتح مکہ کا منظر شیطان اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے چنانچہ کہا کہ یہ بالکل غلط تجویز ہے یہ تو اور بڑا خطرہ اپنے سر پہ مسلط کرنا ہے اب کیا کیا جائے دوسری تجویز بھی رد ہو گئی ایک کونے سے تیسرا گروہ کھڑا ہوا اس میں ابو البختری اور آس ابن وائل اور دو اور سردار تھے کہا کہ پھر ہماری تجویز یہ ہے کہ جو ہمارے اس سے پہلے تین بڑے مجرم تھے تین بڑے شاعر نابغہ امراول قیس اور زہر یہ تین بڑے شاعر تھے جن کو مکہ والوں نے سزا دی تھی وہی سزا اس کو بھی دی جائے وہ سزا کیا ہے ایک چھوٹا سا کمرہ بنائے جائے اور اس نوجوان کو اس میں ڈال دیا جائے اور چاروں طرف سے اسے بند کر دیا جائے خود ہی تڑب تڑب کے وہ اس کے اندر مر جائے گا یہ کیوں ہے دیکھیں یہ سارا اس لیے ہے کہ عرب کا قانون ہے کہ جس کی تلوار سے کوئی مارا جائے اس آدمی پر مرنے والے کا قبیلہ حملہ کر سکتا ہے تو اس کو اب ہاتھ نہ لگائیں اس نوجوان کو ہماری تلوار ہلاک نہ کرے تاکہ بنی حاشم ہم سے بدلہ نہ لیں بلکہ خود ہی اسے اس مکان میں بند کر کے بھوکا اور پیاسا چھوڑ دیا جائے ایک مرتبہ پھر شیطان جو اس وقت ساری میٹنگ کو کنڈک کر رہا ہے چیرمین کی حیثیت سے کھڑا ہوا کہا یہ تجویز بھی غلط ہے تم تو یہ مکان اس طرح سے بنا دو گے مگر بنی حاشم کیا بیٹھے رہیں گے ارے وہ سب مل کے حملہ کریں گے اور مکان کو توڑ دیں گے اگر تم نے بنی حاشم کے حملے کو روک بھی لیا تو ابھی عمرے کا زمانہ قریب آ رہا ہے سفر ہے رجب میں عرب کا سب سے بڑا عمرہ ہوتا ہے عمرے میں سارے عرب کے قبیلے آئیں گے بنو حاشم اپنے دوستوں کو ملا کے حملہ کریں گے پھر تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو وہ تو اور طاقتور ہو جائے گا یہ تجویز بھی مسترد اب اس کے بعد سرداروں نے کہا کہ اے مرد بزرگ تم نے بڑے اچھے مشورے دیئے ہیں اب تم بتاؤ کہ ہم کیا کریں ہماری ساری تجویزیں تو رد ہو گئیں اور پھر شیطان نے کھڑے ہو کے حل پیش کیا اور پہلی تین تجویزیں رد کرنے کے بعد چوتھی تجویز شیطان نے پیش کی ایک کام کرو ہر قبیلے سے ایک طاقتور نوجوان کو لو اور ان کی ایک ٹیم بناو اور جب یہ محمد رات کو سوئے تو اس پہ حملہ کرو اس طرح سے کہ سب کی تلواریں ایک ساتھ چلیں یہ پتہ نہ چلے کہ پہلے کس کی تلوار چلی ہے ایک ساتھ حملہ کر کے اس کو ختم کر دینا بنی حاشم اگر بدلہ لیں گے تو کس کس سے لیں گے ایک قبیلہ دو قبیلہ یہاں تو سارے قبیلے ہیں اس لیے وہ کسی سے انتقام نہیں لے پائیں گے البتہ وہ غصہ کریں گے تو تم پہلے سے جمع کر لو پیسے کہ ان کو دس آدمیوں کا خون بہا دے دینا تاکہ وہ بالکل ہی خاموش ہو جائیں پہلے سے یہ تیاری کر لو ابن ساد نے طبقات میں لکھا ہے وہیں پر یہ تیہ ہو گیا کہ ان بارہ بڑے بڑے سرداروں کو شامل کیا جائے اس ٹیم میں ایک اور روایت کے مطابق پندرہ آدمیوں کی ٹیم بنائی گئی بہرحال دونوں روایتیں متفق ہیں کہ ابو لہب کو خصوصیت کے ساتھ اس میں شامل کیا گیا تھا تاکہ بنو حاشم کی نمائند کی رہے یہ وہی ترقیب ہے جو آج بھی ظالم حکمران استعمال کرتے ہیں کہ جب بھی اس قسم کا کوئی خلافہ اسلام کام کرنا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی درباری عالم کو استعمال کر لیتے ہیں تاکہ ان کے احکامات اور اقدامات پر اسلام کی مہر لگ جائے تو ابو لہب کو کیوں شامل کیا گیا تاکہ اس تجوید پر بنو حاشم کی مہر بھی لگ جائے کہ وہ بھی اس کے ساتھ شریف تھے بس جیسے ہی یہ میٹنگ ختم ہوئی سورہ انفال کی آیت پیغمبر اسلام کے پاس پہنچی کہ یاد کرو اے حبیب یہ کفار میٹنگ کر رہے ہیں کہ تمہیں قید کر دیا جائے یا قتل کر دیا جائے یا جلاوطن کر دیا جائے یہ لوگ کارن ندوہ میں بیٹھ کر منصوبہ بنا رہے تھے اور ان کے منصوبے کے سامنے اللہ اپنا منصوبہ بنا رہا ہے اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے تو ادھر یہ میٹنگ ختم ہوئی اور ادھر جبرائیل امین علیہ السلام پیغمبر اسلام کے پاس آئے اور کہا کہ اے حبیب اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کو ہجرت کرنا ہے مکہ سے نکل کے مدینہ میں جانا ہے اور پھر پورا طریقہ پیغمبر اسلام نے تیہ کیا جس میں حضرت علی علیہ السلام کو بلا کے اپنے بستر پہ سلانا امانتوں کو علی کے سپرد کرنا اور غار سور میں جانا یہ سارے واقعات ہیں جو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان ہوں گے آئندہ ویڈیو گویا ہجرت رسول سے شروع ہوگی یعنی سنے ایک ہجری شروع ہو جائے گا تو اب پہلی سنے ہجری سے پہلے کے واقعات آج مکمل ہو گئے انشاءاللہ پہلی سنے ہجری کی پہلی تاریخ ہماری اگری ویڈیو کا عنوان بنے گی امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ